پتائیں کہ نیاب ترمیمی آرڈیننس 2019 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے من پسند افراد کو مقدمات سے بچانے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی گئی ہے آرڈیننس سے یکسان اعتصاب متاثر ہونے کا خدشہ ہے درخواست گزار کا موقف سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں نیاب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف شہری محمود اختر نکوی نے درخواست دائر کی جس میں حکومت پاکستان اور سیکرٹری وزارت قانون و انصاف کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں سیکرٹری وزارت گیبنٹ، سیکرٹری وزارت داخلہ، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، چیئرمن نیاب، ڈائریکٹر جنرل ہیڈکورٹرز نیاب اور دیگر کو بھی فریق بنایا گیا ہے درخواست گزار نے موقف اتھیار کیا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت تمام شہری یقصہ ہیں ترمیمی آرڈیننس غیر آئینی ہے اور یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے بسکورہ آرڈیننس کی کابینہ سے منظوری بھی غیر اصولی اور مشکوک ہے دخواست کے مطابق ترمیمی آرڈیننس نے نیاب کو سکروٹنی کمیٹی کے ماتحد کر دیا ہے اس سے نیاب کی افادیت اور اہمیت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی منپسند لوگوں کو مقدمات سے بچانے کے لیے منگھڑت کہانی گھڑی گئی آرڈیننس سے یقصہ احتساب متاثر ہونے کا خدشہ ہے